دیکھیں چار ایک سکوئر پانچ سے ضرب ہوگا کیا آئے گا جمع کا چار پانچے بیس ایک سکوائر اب ہم نے پیرز بنانے جوڑے بنانے کا طریقہ کیا ہوگا سب سے بلے ہم پر کلکھیں گے سیفر ایک دو تین چار پانچ چلتے جائیں گے اب اس کے سامنے کون سا عدد لکھنے ہے جس کے ہم نے فیکٹرائز کرنی ہے یعنی کہ بارہ کم نے توڑنے ہاں پر اس کے سامنے کے لکھیں گے بارہ اب یہ دیکھیں گے یہ جمع ہے تو یہ کیا کریں گے گھٹ آئیں گے اگر یہ منفیت ہوتے بڑھاتے کیونکہ یہ جمع ہے تو یہ گھٹ آئیں گے کیا لکھیں گے گیارہ دس نو آٹھ ساتھ تو دیکھیں ہمارے پاس کون سا جوڑا ہے جن کو ضرب دینے سے ہمارے پاس بیس آئے گا وہی ہمارا جوڑا ہوگا باقی جس کو بھی جتنا آپ ضرب کروگے وہ ہمارے پاس بیس نہیں آئے گا دیکھیں ان کو ضرب کرنے سے ہمارے پاس کیا آنا چاہیے جمع کا بیس ایکس سکوائر اچھا دس دونی بیس ایکس سکوائر تو بن جاتا ہے لیکن اب یہی علامت یہ سانین میں یہی بتا رہا ہے کہ ہم ان پیرز کو جمع کریں تو ہمارے پاس بارہ آئے تو لہٰذا اس کے ساتھ بھی جمع کریں گے اس کے ساتھ بھی جمع لگائیں گے تو جمع کرنے سے ہمارے پاس کیا کہ جمع کا بارہ ایکس آ جائے گا یہ ہمارے پاس پیرز ہیں سلوشن ہمارا بنے گا جی چار ایک سکوئر جمع کا دو ایکس جمع کا دس ایکس جمع کا پانچ آپ کی مرضی دس پہلے بھی لکھ سکتے ہیں بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں جب چار ہمارے پاس آ جائے ہیں تو پہلی دو میں الگ موشترک کو دوسری دو میں الگ موشترک تو ان میں ہمارے پاس دو ایکس کامن ہے تو ہمارے پاس دو ایکس جمع ایک رہ جائے گا ان میں ہمارے پاس جمع کا پانچ کامن ہے تو کیا آ جائے گا دو ایکس جمع کا ایک اب ہم اپنے فیکٹرز لکھیں گے دو ایکس جمع ایک اور دو ایکس جمع پانچ یہ ہمارے پاس آنسر ہے سیم اسی طرح ہم نے دوسرا جز کرنا ہے دوسرا جز لکھتے ہمارے پاس کیا دوسرا جز ہے دوسرا جز ہمارے پاس ہے تیس ایکس سکوائر تیس ایکس سکوائر جمع سات ایکس نفی پندرہ ٹھیک ہے جی اب ہم یہ کریں گے سب سے پہلے وہی طریقہ کار ہم نے کیا کرنا ہے جی تیس اور پندرہ کو ضرب دینا ہے تو یہ اگر پندرہ کے پندرہ سے نفی کا چار سو پچاس ایکس سکوائر اب ہم نے پھر کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے نمبر دو ایک دو چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یوں کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی اب ہی ہاں پہ کون سا ددھ لکھنا ہے جن کو ہم نے ٹیک کرنے جس کے ہم نے دو بنانے تو وہ کون سا ہے ہمارے پاس وہ ساتھ ہے زیرو کے سامنے ساتھ لگا یہ منفی ہے تو اس کو بڑھائیں گے ساتھ ہے یہ آٹھ آ جائے گا یہ نو آ جائے گا یہ دس آ جائے گا اور یہ گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ اور یہ سترہ اسی طرح آگے بڑھاتے جائیں گے اب سترہ اور دس ضرب دے ایک سو کتنا آتا ہے جی ساتھ لیکن ابھی نہیں ہے کب ہم کیا کریں گے پیر ہمارا کون ساتھ ہے ان کو ضرب دینے سے ہمارے پاس پیر بنتا ہے ان کا ابھی نہیں بن رہا تو ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں کیونکہ کسی کو بھی ضرب دینے سے ہمارے پاس ٹھو پانچ چالیس نہیں آ رہا گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اس کو کیا کر دیں آپ پیر بڑھائیں اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس یہ دکھیں ہمارے پاس جوڑے یہاں پر ملنیا ہے پچیس ضرب اٹھارہ ہمارے پاس پچیس اور اٹھارہ کو جب ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے نفی کا چار سو پچاس یہ چار سو پچاس ایکس کو ہمارے پاس آ گیا اب سوال یہ ہے کہ پیرز کو ہم نے کیا کرنا ہے دوسری ریکوئرمنٹ ہے کہ نفی کرنے تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے یہ سات آنا چاہیے تو بڑی ریکم کے ساتھ نفی ایکس لگا دیں اس کے ساتھ جمع ایکس لگا سوری یہ جمع کا اٹھارہ یہاں پر ایکس لگا تو پچیس میں سے اٹھارہ گئے نفی کا سات ایکس آتا ہے سوری ہم نے کس کا بنانا ہے جمع کا ساتھ تو اس کے ساتھ جمع لگیں گے اس کے ساتھ مینس لگیں گے اب ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں سلوشن تیس ایکس کوئر نفی کا اٹھارہ ایکس یا یہاں پہ پہلے جمع کا پچیس لگتے ہیں جو آپ کی مرضی وہی لکھ دیں نفی کا اٹھارہ ایکس اور نفی کا پندرہ ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس کیا کامل آ جاتا ہے دونوں میں اگر کامل لیں تو اس میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے پچیس ہے تو تیس ہے تو ہمارے پاس پانچ ایکس کامل ہے گے یہاں سے پانچ ایکس پانچ چھے کے تیس اور پچھو پانچ پچیس یہاں پہ کیا کامل آ رہا ہے نفی کا اگر ہم کامل لیں تین تین چھے بار اٹھارہ اور نفی نفی جمع تین پانچ بار پندرہ ہمارے پاس پیر بنے گا ان کے فیکٹر اجزہ بھی بنیں گے چھے ایکس جمع پانچ اور پانچ ایکس مائنس تین یہ ہمارے پاس آنسہ رہے گا اسی طرح ہمارے پاس کونسا جوز ہے جی جوز نمبر پین ہے سوڑے سوڑے دیں یہ تھوڑے سے سوال ہیں عجیب طرح کے یعنی کہ یہاں پہ آپ کونے خود ورکنگ کرنی ہے تو جوز نمبر تین ہے چوبیس ایکس کوئر نفی پینسہ ٹیکس جمع کا اکیس سب سے پہلے ہم نے کیا کرنے ہیں ان کو ضرور دینا ہے چوبیس اور اکیس آپس میں ضرور ہوں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا جمع کا پانچ سو چار ایکس کوئر جمع 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 پانچ سو چار ایکس کوئر اب ہم نے اس کے پھر پیر بنانے کیس کے پینسٹھ کے ہم یہاں پہ کلکھیں سیفر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہاں پہ کلکھیں گے جس کے ہم نے پیر بنانے ہیں پینسٹھ یہاں پہ لکھیں گے سکسٹی فائل اب یہ پلس ہے تو اس کو کم کرتے جائیں چون سٹھ آگیا ری سٹھ آگیا با سٹھ آگیا چار کے سامنے ایک سٹھ پانچ کے سامنے ساٹھ چھے کے سامنے ففٹی نائن اب دیکھیں ففٹی نائن اور ضرب کریں چھے کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس چھے نم چوون اور چھے پانچ لیکن یہ نہیں آرہا اب ہم مزید آگے چلیں کہ ہم کریں گے اس کو اٹھاون ستاون چھپن اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آرہا ہے نو چھے چوون نو پانچ پینٹالیس اور پانچ پچاس یہ ہمارے پاس جوڑا آرہا ہے یہ دیکھیں ضرب کرنے سے ہمارے پاس کیا آتا ہے جمع کا پانچ سو ساہر ایکس کوئر اب ہم نے کہا کہنا جمع کر رہے ہیں تو ہمارے پاس نفی پینسٹ ہے اس کے ساتھ بھی نفی ایکس لگا ہے اس کے ساتھ بھی نفی جب دونوں کے نفی آئے گا تو ہمارے پاس پینسٹ ایکس آئے گا دونی ریکوئرمنٹ پوری ہیں تو سوچنا ہمارے پاس بنے گا چوبیس ایکس کوئے یہ یادرکت دیں پہلے اور آخر رکم ویسے کی ویسے لکھا کرتے ہیں بس اس پینسٹ کی جگہ ہم نے کہا لکھنا ہے نفی کا نو ایکس نفی کا چھپن ایکس جمع کا اکتیس آپ جو بھی پہلے لکھنا چاہے رکم لکھ سکتے ہیں نفی چھپن بھی پہلے لکھ سکتے ہیں نفی نہ ہوگی جو آپ کے مرضی اب ان دو میں کیا کامن ہے مارے پاس مارے پاس کامن ہے تین ایکس تو تین آٹھ بار چوبیس ایکس نفی تین تین بار نو نفی یہاں پہ مارے پاس سات اٹھے چھپن سات کامن ہے جی سات اٹھے چھپن ایکس آئے گا منس جمعہ منس آئے گا سات تین بار اکتیس مارے پاس آ رہے آٹھ ایکس منس تین اور تین ایکس منس سات یہ اجزائے پھر بھی ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا جی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے چوتھا جوز چوتھا جوز ہمارے پاس ہے جی پانچ ایکس کوائر نفی سول ایکس نفی کا اکیس پھر ہم نے کیا کرنے اس کو پھر ہم نے اسی طرح جس طرح پہلے ہم نے افیکٹ پیس کیا تو کیا کریں گے پانچ ایکس اور اکیس اپس میں ضرب ہوں گے تو نفی کا پانچ دونی دس ایک سو پانچ ایک سکوائر آئے گا اب ہم نے اس کے پیر دھوننے تو وہی طریقہ ہوگا زیرو ایک دو تین چار پانچ چھ سات لکھتے جائیں اچھا یہ ہمارے پاس سولہ ہے ہم نے سولہ کے فیکٹر کرانے ہوں یہاں پر زیرو کو سامنے سولہ آئے گا نفی ہے تو اس کو کیا کریں گے بڑھائیں گے سترہ اٹھارہ انیس بیس اچھا جی پھر کیا کریں گے بیس ہمارے پاس آئے تو چار دونی آٹھ اسی ہو رہا ہے بیس اکیس پانچ دونی دس یہ دیکھیں کس اور پانچ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ایک سو پانچ ایکس کا نفی کا آنا چاہیے اور یہ کہتا ہے نفی کرو تو ہمارے پاس نفی کا سول آنا چاہیے بڑی رقم کے ساتھ نفی لگا دیں بڑی رقم کے ساتھ جم ہمارے پاس کیا جگہ نفی کا سول ایکس آئے گا سولوشن ہمارے پاس بنے گا پانچ ایکس سکوئر ویسے میں پر اکے لکھیں گے جمع کا پانچ ایکس اور نفی کا اکیس ایکس نفی کا اکیس دیکھ اس میں کیا کامن ہے پانچ ایکس کامن ہے ایکس جمع ایک آ گیا یہاں پر نفی کا اکیس کامن ہے ایکس جمع کا ایک آ گیا ایکس جمع ایک پانچ ایکس نفی کا اکیس یہ ہمارے پاس کیا آگیا اس کے اجزائے ضربی کی شکل میں آگیا پھر ہم کریں گے جوز نمبر پانچ جوز نمبر پانچ ہمارے پاس کیا ہے جوز نمبر پانچ ہے جی چار ایکس سکوائر نفی سترہ ایکس وائے جمع چار وائے سکوائر جمع چار وائے سکوائر یہ بھی سیم اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے پہلے والے پہلی رقم کو کسے ضرب دیں آخری سے چار چوک سولہ جمع کا سولہ ایکس سکوائر وائے سکوائر اس کے ساتھ دو ہے آخر جو کانسٹنٹ تھی اس کے ساتھ وائے سکوائر آ گیا ہے تو آپ نے کہتے ہیں ایک دو تین چار پانچ جہاں تک پورا نہیں ہوگا تو آگے بڑھا لیں گے اب یہ جو سترہ ہے جس کو میں نے توڑنا یہ سامنے لکھیں گے سترہ جمع ہے تو اس کو گھٹائیں گے سولہ یہ ہی آگے ہمارے پاس پیر تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے ضرب دینے سے جمع کا سولہ ایکس سکوائر وائے سکوائر imposed اور یہ جو جمع یہ کہتے ہیں اس کو جمع کر continental ہمارے پاس کیا ہے نفی کا سترہ ایکس وائے ہم کیا کریں گے سولہ کے ساتھ ایکس وائے لگا دیں گے اس کے ساتھ بھی ایکس وائے اس کے ساتھ بھی مینس اس کے ساتھ بھی منس منس جمعہ کا سولہ ایک سکوئر وائس اور منس کا سترہ ایک سکوئر وائس کے سلوشن آئے گا چار ایک سکوئر نفی کا سولہ ایکس وائے اور نفی کا ایکس وائے جمعہ کا چار وائس کو جو بھی رقم پہلے لکھنا چاہئے آپ لکھ سکتے ہیں تو ان میں کیا کامان ہے چار ایکس تو کیا بچے گا ایک سکوائر ایکس کا بچ گیا نفی کا چار وائے بچ گیا یہاں پہ نفی کا وائے کامان ہے تو کیا آئے گا ایکس مائنس کا چار وائے تو لکھیں گے ایکس نفی چار وائے اور چار ایکس نفی وائے ہمارے پاس ہے آنسر آ گیا اسی طرح ہم کریں گے چھٹا جز تو چھٹا جز ہمارے پاس ہے وہ بھی بلکل آسان ہے وہ ہے اٹھنا تین ایکس سکوائر نفی اٹھتیس ایکس وائے نفی تیرہ وائے سکوائر نفی تیرہ وائے سکوائر اب ہم نے اس کو بھی فیکٹرائج کرنے مفرد تجزیم کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے پہلی رقم کو آخر رقم سزار تو تیرہ تین اونتالیس نفی کا انتالیس ایکس سکوائر اور وائے سکوائر یہاں پہ لکھیں گے زیرو ایک دو تین چار پانچ اب زیرو کے سامنے جس کے ہم نے فیکٹرائج کرنے اٹھتیس یہ لکھ دیں گے اب یہ دیکھیں گے نفی ہے تو اس کو بڑھائیں انتالیس یہی ہمارے پاس جوڑ آ گیا جی انتالیس ہے کم انتالیس اب ہمارے پاس کیا نہ چاہیے دو ضرب کریں تو کیا ہے جی ہمارے پاس انتالیس نفی کا ایکس سکوائر وائے سکوائر اور اگر اس کو نفی کریں یہ علامت کہتے ہیں نفی کریں تو ہمارے پاس کیا نہ چاہیے نفی کا اٹھتیس ہے ایکس وائے آنا چاہیے تو ہم اس کے ساتھ نفی ایکس وائے لگائیں گے اس کے ساتھ جمع ایکس وائے تو ہمارے پاس سلوشن کیا آئے گا تین ایکس سکوائر وائے سکوائر جمع ایکس وائے نفی انتالیس ایکس وائے نفی تیرہ Y سکوائے اب دیکھ اس میں کیا کامن ہے X کامن ہے تو کیا آئے گا ہمارے پاس تین بجے کا تین X اور جمع کا Y ان دو میں کیا کامن ہے منفی کا تیرہ Y کامن ہے تو تیرہ تین 49 X نفی نفی جمع تیرہ سے تیرہ کٹ گیا اور یہ Y سے Y کٹ گیا تو ہمارے پاس آئے گا تین X جمع Y اور X نفی پیرا وائے یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا اب کریں جی ہم ساتھوں جز تو ساتھوں جز ہمارے پاس کیا ہے جی ساتھوں جز ہے ہمارے پاس پانچ ایک سکوائر جمعہ تینتیس ایک سکوائر نفی چودہ وائے سکوائر ہم نے اسی طرح ضرب دینا ہے پہلے پانچ ایک سکوائر چودہ سے ضرب کھائے گا چودہ پانچ ستر نفی کا ستر ایک سکوائر وائے سکوائر پیر بنانے کے لیے ویرو ایک دو تین چار پانچ چھ سات ویسے لکھ رہے ہیں اب اس کے سامنے اس کو ہم نے توڑنا ہے تینتیس لکھیں گے تو نفی ہے تو بڑھائیں گے دو کے سامنے پینتیس دیکھیں پینتیس دو نی ستر جب ضرب کریں گے تو یہ ہے جگہ ہمارے پاس نفی کا ستر ایک سکوائر وائے سکوائر اور جب ہم ان کو یہ علامت ہمیں بتاتے ہیں نفی یعنی کہ یہ والی علامت کیا کہتی ہے میں نفی کرو نفی کا زمانہ پر جمع کرتے ہیں تیس ہے ایکس وائے تو اس کے ساتھ جمع ایکس وائے تو اس کے ساتھ نفی ایکس وائے تو ہمارے پاس سلوشن بنے گا پانچ ایک سکوائر اب نفی دو ایکس وائے جو رکم بھی پہلے لکھنا جا پینتیس بھی پہلے لکھ سکتے ہیں یا دو بھی پہلے لکھ سکتے ہیں جمع کا پینتیس ایکس وائے نفی کا چودہ وائے سکوائر تو ان دو رکم میں کیا کامان ہے ہمارے پاس ایکس کامان ہے تو پانچ ایکس نفی دو وائے جن میں کیا کامن ہے ہمارے پاس جمع کا سات وائی کامن ہے تو سات پانچ پینٹیس ایکس جمع مائنس مائنس آگیا سات دونی چودہ اور وائی کامن آگیا تو پانچ ایکس نفی دو وائی یہ ہمارے پاس کیا باش کیا ہے ایکس جمع سات وائی ہمارے پاس آنسا ہے اسی طرح میں آپ کو جوز نمبر آٹھ بھی سات کر کے دے دیتا ہوں جی جوز نمبر آٹھ ہے ہمارے پاس پانچ ایکس نفی ایک بٹا ایکس میں سی ریز کر دیتوں ہول کا سکوائر جمع چار انٹو پانچ ایکس نفی ایک بٹا ایکس جمع چار اس کا سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے اب اس کوئیسن کو ہل کرتے ہوئے یہ مرموس فارمولا نظر آ رہا ہے ہم لیکن یہ سلوشن پانچ ایکس نفی ایک بٹا ایکس ہول کا سکوائر جمع ای چار ہمارے پاس بی کا سکوائر ہے یہ ہمارے پاس آگے کیا آتا ہے ای سکوائر جمع بی سکوائر جمع دو ای بھی آتا ہے دو ہمارے پاس یہ ایک ہی رقم آ جائے گی پھر بی کے رقم دیکھیں ای سکوائر جمع بی سکوائر جمع دو رقم ای ہمارے پاس کیا ہے ای سکوائر جمع بی سکوائر جمع دو ای بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ای جمع بی ہول کا سکوائر ہم اس کو بند کرتے لکھیں گے پانچ ایک بٹا ایکس جمع دو یہ ہمارے پاس ہول کا سکوائر جب ہول کا سکوائر ہے جب ہل کو دو بار لکھ لیں پانچ ایک سنفی ایک بٹا ایکس جمع دو سے لکھیں پانچ ایک سنفی ایک بٹا ایکس جمع دو لکھ کے بریکٹ بان کر دیں یہ ہمارے پاس